ٹھہرئے دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستو آپ سیکھیں گے ایڈوب فوتو شاپ، ایڈوب آفٹر خیف، ایڈوب لائٹ روم، ایڈوب پریمیر، ایڈوب ڈریم ویر، ایڈوب مائس، ایڈوب ایکسٹی ڈیزائن، ایڈوب ایلیسٹریٹر ان شار دوستو اس چینل پر آپ سیکھیں گے ایڈوب کی کمان فیمس پروڈکٹس تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب نہ کرنے کی گلتی ہر بیز نہ کرنا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو آرن کریں تاکہ دوستو آپ ڈیلی کی اپڈیٹس ریسیو کرسکیں تو آئیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اسلام علیکم دوستو آج بقائدہ ایڈوب فوتو شاپ جو سی سی کا کمپلیٹ کورس ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور کوشش کروں گا دوستو میں اس میں آپ کو بیسک ٹو ایڈوانس تمام چیزیں کور کرواؤں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ اس کا جو یہ فائل سسٹم ہے یہ فائل میں جتنے آپشنز ہیں یہ آپ نے یوز کرنے ہیں اگر یہ فائل کے جو آپشنز ہیں یہ یوز کریں گے تو اس کے آگے جو آپ ہے وہ ساری ایڈیٹنگ کریں گے کیونکہ جتنی بھی پکس وغیرہ اوپن ہونی ہے یا ہم نے سیو کرنا ہے وہ وائل فائل کے سسٹم سے ہی سب کچھ سیو کرنا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ نیو ہے کنٹرول این نیو اور دوستو بہت سارے تقریباً آلموس جتنے بھی سوفیئرز ہیں ان میں جو بیسک کمانڈز ہیں وہ کنٹرول این نیو کنٹرول اوپن اور کنٹرول ایس سیو یہ تین کمانڈز ہیں یہ ہر سوفیئر میں یہی یوز ہوتی ہیں تو یہ کمانڈز کو آپ یعени hot کر لیں کیونکہ فٹو شاپ کو یوز کرنے کا مزئی تب ہے جب ہم فٹو شاپ کو کمانڈز سے یوز کر لیں کیونکہ کمانڈز جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کیونکہ دوستو جو ہم کمانڈز سے جب ورک کرتے ہیں تو ہمارا ورک بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اور ہمارا تائم بن جتا ہے کیونکہ دوستو جب ہم مینپلیشنس بناتے ہیں تو ایک ایک مینپلیشنس کو بہت بہت زیادہ تائم لگتا ہے بعض کو منپلیشن سے کوٹائے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تو دوستو اگر ہم ایسے فائلز اوپن کریں گے جاگے فنکشنز میں جاگے اوپن کریں گے تو وہ تین گھنٹوں کے بجائے چھے گھنٹے ہو جائیں گے تو اس لیے کمانڈز کو سکھیں انشاءاللہ اس سے جو اگلا جو پارٹ ہوگا اس میں صرف آپ کو میں کچھ یوسفلز کمانڈز بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اڈا فوٹو شاپ پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایدھر سے کنٹرول اینڈ نیو اوپن کرتا ہوں میں تو یہ ایک دوستو فائل اوپن ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے نیم ہے یہاں پہ نیم لکھ لیتا ہوں میں بیمو یا میں لکھ لیتا ہوں فرسٹ لیکچر ٹھیک ہے دوستو یہ فرسٹ لیکچر میں نے لکھ لیا اب دوستو یہ جب ہم فائل سیف کریں گے اس فائل کا جو نیم سیف ہوتا ہے وہ فرسٹ لیکچر کے نیم سے سیف ہوگا اس فائل کا بیسے جو ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اس ڈیفیل ہوتا ہے وہ یہ نیم نہیں ہوگا وہ کوئی اور ہوتا ہے اور ہمیں ہر وقت چیز چینج کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری جو اڈیٹنگ ہوتی ہے جو بھی ہم فائل سیو کرتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ فائل کس چیز کے لیے ہے یہ اڈیٹنگ کس چیز کے لیے ہم نے کی تھی تو اس کے بعد دوستو آتا ہے یہ کسٹم کسٹم کے بعد بات کرتے ہیں پہلے دوستو آتا ہے ڈیفیلٹ فوٹو شاپ سائز ٹھیک ہے ڈیفیلٹ فوٹو شاپ سائز پہ کلک کریں گے سیون بٹا فائیو آ رہا ہے ٹھیک ہے سیون بٹا فائیو کا مطلب کیا ہے کہ دوستو آپ جب کسی فوٹو گرافر کے پاس یا سٹوڈیو میں جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہماری یہ پک ڈویلپ کر دیں وہ آپ کو سیون بے فائیو کی پک ڈویلپ کر کے دیں گے ٹھیک ہے یا فور بے فائیو کی کر کے دیں گے سیون بے فائیو کی پک ڈویلپ کر کے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ وہ سائز ہے ٹھیک ہے اور ریزولیشن ہے ریزولیشن میں بتاتا ہوں ریزولیشن میں کہے ایمیج کے کوالٹی کیا ہوگی مطلب میرے کتنی ایچ ڈی ہوگی اگر میں سیمٹی ٹو نارمل ہوتا ہے ایس ڈویٹھ ہر پک کا اگر میں ایتر ہنڈرڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں ون ایم بی ہوگی ہے یہ جو ایمیج سائز جو سائیڈ پر لنگ گیا رہا ہے ابھی میں اس کو ٹو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں فور ایم بی ہوگئے ٹھیک ہے تو ابھی ابھی میں دیکھیں سیمٹی ٹو پہ اڈھا کر اس کو میں اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں بھی ایک سائز پک کا اوپن ہوگا یہ دیکھیں جو دفیلٹ ایمیج ہوتی ہے وہ اس سائز کی ہوتی ہے کبھی بھی اب کسی ڈویلپر سے نکلوانے جائیں گے یا فور بے فائیو کی نکال کے دے گا یا فائیو بے سیمن کی نکال کے دے گا ٹھیک ہے ایسے میں اگین اوپن کرتا ہوں تو یہاں سے دوستو یہ آر جی بھی یہ کلر موڈ کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں جب ہم کسٹم میں جائیں گے ابھی تو ہم یہاں سے ٹیفیلٹ فوٹو شاپ سائز میں جب ہم کسٹم میں جائیں گے تو پھر یہ سارا ڈسکس کریں گے کلر موڈ اور بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں دوستو یہ انچیز ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ منپلیشنز کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے یا کسی بھی ایمیج کو ایڈٹ کیا جاتا ہے فوٹو شاپ میں تو وہ پکسل پر کیا جاتا ہے کبھی بھی انچیز سینٹی میٹر میلی میٹر پوائنٹس پسی کس اور کولمز میں نہیں ایڈٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ پکسل میں ایڈٹ کیا جاتا ہے انچیز میں ہم تب کرتے ہیں جب ہم نے کوئی مطلب کہ کارڈز وگرہ ڈیزائن کرنے ہو فوٹو شاپ میں تو اس کے لئے ہم انچیز یوز کرتے ہیں باقی یہ چیزیں نہیں یوز ہوتی انچیز اور پکسلز ہی یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں سے دوستو یو ایس پیپر یہ دوستو آپ نے دیکھا ہواگر لیٹر ہیڈز ہوتے ہیں جو ان کے لئے یہ یوز کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے بتایا تھا کسی پکسلز ہوتے ہیں شادی کارڈز ہو گئے یا کوئی بھی کارڈز ہو گئے وہ انچیز میں کیا جاتے ہیں یہ دیکھیں خود بخود اس نے انچیز سیلیکٹ کر دیا اور ریزولیشن اس نے 300 ریزولیشن دے رہی تھی 24 ایم بی کا یہ دیکھیں اس نے ایمیج سائز منا دیا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ کلر موڈ اور میں پھر بتا رہا ہوں وہ بھی یہ بیک گراؤنڈ کنٹنٹ ہے اس کو ہم کسٹم میں ڈسکس کریں گے بریف لی تو اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں انٹرنیشنل پیپر یہ بھی وہ چیز ہے دوستو آپ جب کسی بھی وہاں پہ جائیں گے نا پرینٹو والے کے پاس تو اسے کہیں گے اے فور پیپر دے دیں وہ آپ کو اے فور پیپر دے دے گا اے سکس پیپر دے دے گا ایف آئی یہ سب پیپر کے سائز ہیں اب جب فوٹو سٹیٹ والے کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ جس پیج پر وہ فوٹو سٹیٹ کر کے دیتا ہے آپ کو فارک زیمپل آپ آئی ڈی کارڈ کے لیے جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ ہی بھائی آئی ڈی کارڈ میرا یہ فوٹو سٹیٹ کر دی تو augmentی خر crystals تو وہ جس اے سائز پر وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے جو اس کا وہ سائز ہوتا ہے پورا پیپر کا خورپfs کا نہیں پورے پیپر nós دستو خراہ رہا ہوں اس کی آئی ڈی کارڈ کے پیپر کی باہ Risky پڑا پوراپی پر جہ تقریبہ night ہوتا ہے وہ ایک ریجسٹر جتنا پیج ہوتا ہے وہ اے فور پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوپی رائٹ ہوتا ہے کوپی میٹ ہوتا ہے اس طرح یہ سب ڈیزائنز ہیں سائز ہیں یہ سائز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے ڈیفرنٹ سائز یوز کیا جاتے ہیں ویسے فوٹو سٹیٹس کے لیے اے فور سائز یوز کیا جاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں فوٹوز پر کرتا ہوں کلک یہ دوستو میں بتاتا ہوں یہ ایک لینڈسکیپ ہے اور پورٹریٹ ہے میں لینڈسکیپ بھی ایک اوپن کر لیتا ہوں یہ لینڈسکیپ ہوگی اور پورٹریٹ بھی میں اوپن کر لیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ دوستو لینڈسکیپ ہے لینڈسکیپ مطلب کہ ہوریزنٹل ٹھیک ہے ہوریزنٹل ایمیج کے لیے یوز کیا جاتے ہیں لینڈسکیپ اور جو آپ آج کل جو مشہور ہے سیلفی سیلفی تو آپ سب ہی یوز کرتے ہوں گے اور سب نے کیپچر تو کی ہوگی بلکہ روز ہی لیتے ہوں گے سیلفی تو سیلفی کا جو آپ سائز دیکھتے ہیں وہ اس طرح کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو لینڈسکیپ ہے وہ یہ سائز ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں بس یہی ڈیفرنس ہے لیکن دوستو ہم نے جب بھی منپلیشن ڈیزائن کرنے ہیں وہ ہمیشہ کسٹم سائز پر آکے ڈیزائن کرنے ہیں کسٹم سائز کی میں آگے جاگے آپ کو سیٹنگز بتاتا ہوں ابھی ابھی دوستو یہ دیکھیں ویب آگیا ہے میں نے آپ کو انٹروڈکشن لیکچن میں بتایا تھا نا کہ وہ اس کو فوٹو شاپ کو ویب ڈیزائننگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یہ ویب ڈیزائننگ اس کے لیے سارا کچھ لیکن ہم ویب ڈیزائننگ اس میں بھی ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد موبائل ریوائیس آگئے یہ وہی بات آگئی پھر دوستو میں نے آپ کو کہا تھا اس کے ہم انڈرویڈ ڈیویلیمنٹ وہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے جو یو آئی ہوتا ہے یوزر انٹرفیس وہ ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں اور پیس کو اس کو کوڈنگ کے ذریعے مکس اپ کر سکتے ہیں انڈرویڈ سٹوڈیو میں تو یہ سب وہ چیز ہے اس کے بعد دوستو فیلم ویڈیو میں نے ویڈیو کے لیے بتایا تھا کہ اس میں ہم ویڈیو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس میں ویڈیو اتنی اچھی ایڈ نہیں ہوتی کیونکہ اس سے اچھے ہمیں ایڈاوب نے سافٹ دی ہے جس کو جانتے بھی ہوں گے پریمیم اور آفٹر ایفیکٹ ہے وہ اس میں یہ کہ صرف چھوٹی موٹی کرنے کے لیے مطلب کوئی ایسی ویڈیو ہے جس میں آپ کو لوگو شو ہو رہا ہے اور آپ لوگو کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اور پتا نہ لگے کہ ویڈیو میں لوگو ہے تو اس کے لیے ہم فوٹو شاپ کو کسی حد تک یوز کر سکتے ہیں گلاسیز کا اتنا بینیفیٹ نہیں ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یہاں سے کسٹم جو کہ ہم نے ورک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کسٹم جب بھی ہم نے ورک کرنا ہے دوستو اس کی جو ویڈت ہے وہ رکھنیاں ڈویل ایٹی اور سیون ٹونٹی ہیٹ رکھنی ہے اور جو ریزولیشن ہے وہ منیمم ہندر رکھنی ہے ہم نے یہ ٹو پیٹ سکس فور ایمی کے ایمیج بن گئی ہے اور اس کو پیکسل میں رکھنا ہے ہمیشہ ویڈر ہائٹ کو ریزولیشن ہے وہ پیکسل اور انچیز میں رہے گی ہاں لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بنیپولیشن بنا کر اپنا اسے ڈیویلپ کروانا چاہتا ہوں فوٹو سٹوڈیو میں جا کر میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیشہ اس کا سائز ہے جو وہ فوٹو میں رکھیں مطلب کہ یہاں سے فور بائی فائیو جو ہوتا ہے فور بائی انچیز اور فائی انچیز ہمیشہ اس میں رکھیں یا سیون بائی فائی میں رکھیں جب آپ وہاں پر جا کے فوٹو سٹوڈیو میں جا کر پہلے پوچھ لیں کہ آپ کس کس سائز یہ ایمیش ہمیں ڈیویلپ کر کے دے سکتے ہیں تو وہ آپ کو سائز بتا دیں گے بلکہ آپ کسی بھی فوٹو سٹوڈیو میں جائیں گے چس فوٹو سٹوڈیو میں انہوں نے سٹارڈ میں وہاں پہ اپنا ساری ڈیٹیل لکھے لکھی ہوگی کہ اس ایمیش کی سائز ہم اتنی روپے میں نکال گے دیں گے تو وہاں سے ایمیش سائز کوپی کر سکتے ہیں یا انٹرنیٹ پر بھی ایزی لی آپ سرچ کر سکتے ہیں تو ادھر میں لکھتا ہوں فرسٹ لیکچر اچھا دوستو پکسلز میں ہم یہاں پہ ٹویلپ ایٹی کر دیتے ہیں پکسلز کر دیتے ہیں ادھر سے ٹویلپ ایٹی اور سیویلپ ایٹی ہائٹ کر دیتے ہیں ریزولیشن یہ ہوگی اب دوستو آتی ہے یہاں سے کلر موڈ کی بات ٹھیک ہے ہمیشہ یہ آر جی بھی کلر ہی سیلیکٹ رہنے دیں بیٹمیپ گریسکل اور آر جی بھی کلر کے میں بتاتا ہوں یہ بیٹمیپ ہے دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بیٹمیپ آگے اس پہ میں یہ کلر سیلیکٹ کرتا ہوں لیکن وہ دیکھیں دوستو وائٹ ہے ہمیش میں یہ ریڈ کلر سیلیکٹ کرتا ہوں وہ تاب بھی وائٹ ہے کلر چینج ہوئی نہیں گا ادھر سے میں اس کو کلر بھی دیتا ہوں لیکن یہ بیٹمیپ ہے بیٹمیپ میں کلرز نہیں ہوتے جس کو میکروس کرتا ہوں اگین میو اوپن فائل کرتا ہوں اور بیٹ میپ کی جگہ ہم یہ گریس گرل یہ گریس گرل سیلیکٹ کرتے ہیں گریس گرل کلک کرتے ہیں اب دیکھنا دوستو جونس ہم مرزی میں کلر سیلیکٹ کر لوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وائٹ اور بلیک ہے جو درمیان والا کلر ہے نا وہ رہے گا وہ کہتے ہیں بلیک ان وائٹ وہ کلر رہے گا ابھی میں یہ ساکر رہتا ہوں یہ کلر ہے جونس ہم مرزی کلر سیلیکٹ کرنے لیکن یہ رہے گا تو ہم نے اس پر بھی انیور کرنا اس کے بعد دوستو جو ہم ہمیشہ یوز کریں گے وہ آر جی بل کلر یوز کریں گے آر جی بل کلر ہوتا ہے ریڈ گرین اور بلیو کلر مطلب جو بیسک کلر ہوتے ہیں وہ ریڈ گریون جو دوستو بیسک کلر ہوتے ہیں وہ ریڈ گرین اور بلیو ہوتے ہیں ان کلر کا جب مکس اپ ہوتا ہے تو ڈیفرنس کلر جنریٹ ہوتے ہیں اب اس کلر میں میں دیکھیں کچھ بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی کلر ڈیزائن میں کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھو اگر اب اسی کو میں یہاں سے ایمیج میں آجاتا ہوں اور موڈ میں آجاتا ہوں اور یہاں سے آٹ جی بھی کے جگہ یہ میں سی ایم وائی کے سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیان مجنڈا ییلو اور کے کا میرے خیال سے ہے کہ ایک نہیں بتا یار مجھے تو یہ میں سیلیکٹ کر لوں اس میں ڈیفرنس نہیں ہوگا صرف تھوڑا سا لائٹ کا ڈیفرنس ہوگا یہ دیکھیں آپ کو میرے خیال سے ذرا بھی محسوس نہیں ہو لیکن یہ تھوڑا سا معمولی سا لائٹ کا ڈیفرنس ہوگا لیکن ہم یہ بھی کلر یوز نہیں کریں گے ہم ہمیشہ آر جی بھی ہی یوز کریں گے اور لائب کلر میں نے کبھی یوز نہیں کیا تو ادھر سے میں آر جی بھی سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو دوستو آپ ایڈ بیٹی ہی رہنے لی ادھر سے دوستو آپ بڑی آتی ہے وائٹ کی بیک گراؤنڈ کونٹینٹس مطلب کہ ہمارا جو ایمیج نیو فائل کریٹ کریں گے تو وہ کس فنکشن میں کریٹ ہوگی مطلب کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہوگا اگر بیسکل یہ ہمیشہ وائٹ پہ رہتا ہے اوکی اب وائٹ میں آوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں وائٹ پہ میں اس کو اس کو میں خراؤنڈ کرتا ہوں اور پھر اوپن کرتا ہوں نیو فائل اور دوستو یہاں سے میں وائٹ کی جگہ سیکٹ کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کلر اب یہاں سے میں بیک گراؤنڈ کلر کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن بیسکلی ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کلر کی طریقی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہم نے جب ایمیج ایڈٹ کرتے ہیں تو ہم مینولی وہاں سے نیچے سے جو سائیڈ پہ ٹول بار شو ہو رہی ہے وہاں سے ہم اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہاں میں ایسے پھر بھی میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح ٹھیک ہے اب اسی کو میں کراس کرتا ہوں اور میں پھر سے اغین فائل نیو اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے میں ٹرانسپیرٹ سلٹ کر لیتا ہوں جو ہمارا بیسکل زیادہ ترہی یوز ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرٹ کلر یوز ہوتا ہے اور جو وائٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے اس کے لئے ہمارا کوئی کلر یوز نہیں ہے ٹرانسپیرٹ کلر کا کیا ہے یہ ٹرانسپیرٹ میں اوپن کر لیتا ہوں یہ ٹرانسپیرٹ ہے دوستو اب اس میں کیا ہے دوستو یہ لوگو ڈیزیننی کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا پی اینجو فائل بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ ایمیج کی ایکسٹینشن جان دیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پی اینجو ایک ایمیج کی ایکسٹینشن ہے جیسے جی پی جی ہے تو یہ پی اینجو یہ لوگو بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوستو اگر اتنے حصے میں ایڈیٹنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایڈیٹنگ لے گئے پیچھے سے آپ جب ایمیج اوپن کریں گے آپ کو یہ ڈاٹ ڈاٹ شو نہیں ہوں گے جب آپ جی پی جی یا پی اینجو میں اسے بنائیں گے تو آپ کو ڈاٹ ڈاٹ شو نہیں ہوں گے یہاں پہ آپ کو ڈاٹ شو ہوگا لیکن جب آپ اس کو فوٹو شو یا کسی بھی سوفٹر میں اوپن کریں گے جسٹ آپ اسے ڈرائگن ڈراب کرنے سے آپ اسے ایسے اٹھا سکیں گے ٹھیک ہے دوستو اس سے کہتے ہیں پی ٹرانسپرینٹ بیکگراؤنڈ اور پی اینجو فائل تو یہاں سے جب ہم نے یہاں سے فائل لیوں اور یہاں سے ٹویل سیونٹی رکھ کر اس کو وائٹ بیکگراؤنڈ رکھ کر اس کو یہ ایڈوانس کو چھنی کی ضرورت نہیں ہے دوستو لو نہ ہی میں نے کبھی اس کو ایڈوانس کو یوز کیاس لئے اس کو ایسے ہی رینے لیں اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور یہاں سے اب آتی ہے دوستو اوپن ٹھیک ہے بلکہ میں اس کو کراس کرتا ہوں اور یہاں سے میں فائل اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی مینیمیج سیلیکٹ کر سکتا ہوں مطلب کوئی بھی ایمنیج اپنے بنائی ہے یعنی ایمیج بنائی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو آپ ہمیشہ میں آپ پھر سے ریکومنٹ کر رہا ہوں آپ اس کی کمانڈ سے یا اس کر لیں کیونکہ کمانڈ سے جتنا آپ فرق کریں گے اتنا ہی فاسٹ ورک ہوگا اور آپ کا ٹائم بچے گا اس کے بعد دوستو اوپن ایس کر رہے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کوئی اور ایمیج اوپن کرنی ہے یہ دیکھیں ایک ایک اوپن ایس کی جگہ الہم یا ٹھیک ہے دوستو یہ نئی وپن ہوگی اوپنی ایس کی ای Neden خوص اپن ہوگی م machst ایس کی رہا تک ام بعد دوستو اوپن ایس سمارٹ اوپجیکٹ آؤپجیکٹ دوستو بلکہ بتا دیتا ہوں آپ کو بھی ایک کوئی لیکچر تو کافی لمبا ہوگیا لیکن فی الحال بتا دیتا ہوں آپ کو جو اوپن ایس ایرا دوستو اوپن سمارٹ پروڈس کو م مکروس کرتا ہوں اوپن فائل اوپن سمارٹ پروڈجیکٹ اور میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب دوستو میں یہاں سے نا لیئرز اوپن کرتا ہوں لیئرز کے میں آگے جا گے آپ کو بتاؤں گا سارا اس کا یوزر انٹرفیس ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں دوستو آپ پریشان نہ ہوئے کہ اگر آپ کو یہ سائٹ پر لائن شو ہو رہی ہے وہ اس طرح ہو رہی ہے اس کی آپ کو ڈیٹیلز کیوں نہیں شو رہی ہے اور یہاں پر یہ اوپر دبل ایرو بنائے ہے ایکسپینڈ پینلز کے نیم سے کمانڈ پر ہی کرتا ہوں اب دوستو یہ کمانڈ پر اوپر ہے اب دیکھیں یہ سائٹ پر آپ کو یہ چیز شو ہو رہی ہے نا ایک چھوٹی سی اس سے کہتے ہوں اوپن سمارٹ ایس پروڈجیکٹ ابھی میں کوئی یہی ایمیج دوبارہ اوپن کرتا ہوں نا میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سمارٹ اس پر کلک کیا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو وہ چیز شو نہیں ہو رہی اس پر یہ چیز شو ہو رہی ہے اس کا میں آپ کو بینیفیڈ بتاتا ہوں کیا ہے اس کا دوستو دوستو جب آپ کسی بھی ایمیج کو کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کو بار بار چھوٹا بڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا چھوٹا بڑا کرنے سے نا ایک بار چھوٹا کیا نامنے اب جب آپ اس کو پھر بڑا کریں گے نا تو اس ایمیج کا سائز بھٹ جائے گا لیکن اس کا نہیں بھٹ رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ اس پر ہم اوپن ایز سمارٹ پرجیکٹ یوز کر رہے ہیں سمارٹ پرجیکٹ میں ہم نے ایمیج کو کنورٹ کر لیا اس کو نارمل موڈ میں بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں وہ آگے جا گے آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں پر اوپن ایز سمارٹ پرجیکٹ پر یوز کر رہے ہیں ہم اسے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں اس کو ایسے ہی یوز ابھی میں یہاں سے ایک اور فائل اوپن کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے یہی ایمیج دوبارہ اوپن کرتا ہوں میں اب دوستو دیکھیں یہاں سے میں کنٹرول اس کو میں کنٹرول ٹی تو بتاؤں نا اب دیکھیں یہ ایسے چھوٹی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ڈیفرنس دیکھئے گا یہ چیز ہوگی اور یہاں سے میں کنٹرول ٹی کرتا ہوں یہ دیکھیں ترمیون میں ڈبل لائنز آ رہی ہیں نا کراس ملٹیپکیشن جسے کہتے ہیں ہم وہ لائنز آ رہی ہیں اس میں نہیں آ رہی یہ دیکھیں اس میں نہیں آ رہی دوستو لیکن اس میں آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ فرقہ اوپن ہے سمارٹ پروجیکٹ فائل اوپن کرنے میں ہم اس کو ہمیشہ لیکن ہم اس کو کسی بھی ایمیج کو نارمل موڈ میں اوپن کرتے ہیں ہم بعد میں اس کو اوپن ہے سمارٹ پروجیکٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں ایمیج میں کنورٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایمیج کا سائز نہ پھٹے اور اچھی طرح ہم اپنے منپلیشنز بنا سکیں کیونکہ دوستو یہاں پہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اسے منپلیشنز ہی سیکھنا ہے کیونکہ جب آپ منپلیشنز سیکھ لیں گے تو آپ ایک قسم ایکسپرٹ کہہ لائیں گے اور آپ فائیور پر یا کسی بھی اور بھی فری لانسنگ ویب سائٹ پر ایک اچھی خاصی سرویس دے سکتے ہیں یا آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں پرنٹنگ والی جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ورد کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ سے سکل پوچھے گا آپ کی سکل کیا ہے تو آپ اسے صرف اتنا بتا دینے کہ میں فوٹو شاپز یوز کر سکتا ہوں اس میں ہر قسم کی میں لوگو ڈیزائننگ کر سکتا ہوں تو وہ آپ کو رکھ لیں گے بسکلی لوگو ڈیزائننگ کے لیے لیسٹوریٹر یا کورل ڈرائی یوز کیا جاتا ہے لیکن جسٹ آپ کو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اچھا دوستو یہاں سے اب یہ سب ہو گئے یہ اوپر ریسنٹ فائلز ہیں جو ریسلٹ فائلز ہم نے اوپن کی ہیں یہ یہاں سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو سیف کرتا ہوں اور یہاں سے دیکھیں دوستو اس کے بعد کلوز کرنا چاہے کنٹرول ڈبلیو اور کنٹرول آر ڈبلیو آر کلوز کرنا چاہے لیکن آپ یہاں سے کرا کراسی یوز کر سکتے ہیں اس لیے اس کی کمانڈ سیجاز کرنے کی روز نہیں سیف اور ویب ویب سائٹ کو چھوڑ دیں کیوں ہم نے ویب سیٹ یہاں بھی نہیں کرنی یہاں سے امپورٹ وغیرہ اس کو ڈی نیچہ نادا ہوں نئے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں اکساپورٹ ہے یہ ایو بھی ہماری کسی کام کا نہیں یہ باقی ہمارے دوستو یہ پرنٹ پرگارہ کیلئے نکالنے کیلئے لیکن میں نے کبھی ہرگ توً اوپرنٹ لڈا کیونکہ میں پرنٹ نہیں یسیلٹ کرتا۔ اس لئے یہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ سیلکٹ سکتے ہیں اچھا ہم نے نا جب سے 5 کارنے کے لیے اس سے کئیسے Jack کرنا ہے یہ save as پہ کلک کیا ہے کیونکہ میرے پاس already میں save ہے لیکن جب آپ new image بنائیں گے وہاں پہ save اور save as دونوں option دے گا آپ کے پاس اب دوستو main چیز آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں کتنوں فائل سے آگے پی ایس ڈی جو سب سے زیادہ use ہوتا ہے پی ایس ڈی مجھے ان سب کے ڈیٹیلز اتنی زیادہ نہیں پتا ہے لیکن یہ صرف یہی کچھ میں جو زیادہ use کرتا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو زیادہ use ہوتی ہیں یہ پی ایس ڈی ہے بی ایس ڈی بھی نیچے use ہوتا ہے یہاں سے اور یہ پی ایس ڈی use ہوتا ہے اور ایک ویکٹر ہے ویکٹر ایکسٹینشن ہے وہ use ہوتی ہے یہاں پر نہیں نظر آرہی مجھے لیکن ایک ویکٹر ایکسٹینشن ہے وہ use ہوتی ہے لوگو ڈیزائنی کے لیے اور پی ایس ڈی لیکن جب آپ مینپلیشن آپ دیکھتے ہیں میرا پورا مینپلیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں کوئی چینجن کرنے والی نہیں ہے تو اب اس کو جی پی ای جی میں رکھ کر یہاں سے فائل کا نیم سیلیکٹ کر رہے ہیں فائل کا نیم ٹوی ایٹی ہے کیونکہ میں نے آرہی ٹوی ایٹی والی فائل اوپن کی ہے تو اس لئے آ رہا ہوں وہاں پر یہاں سے فل سائز پر رہا گیا ہم اس کو کر سکتے نہیں دیکھیں فیفٹی سیون پوائنٹ سیون کے سائز آ رہا ہے کے بھی آ رہا ہے سائز اس کا سمال فائل میں لارج میں کرتے ہیں ٹو ہرنڈر کو آس کر گیا ہے ٹھیک ہے یہ جتنی آپ کی میرے کی کوئلٹی اچھی ہوگی وہاں تک اترہ اوپر جائے گے یہ ایم بیس میں بھی چلا جاتا ہے یہ تو ہوگی دوستو ہماری جی پی جی فائل سے اب جو مین چیز ہے وہ ہے پی ایس ڈی اب پی ایس ڈی کیا کرتی ہے دوستو پی ایس ڈی دوستو آپ فار ایکزمپل مانک چلے کہ میں نے آدھا مینپلیشن کی ہے تو یا مانکے چلے کہ ہم نے پورا کر ہی لئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کو سیو کرتی ہے لیکن کسی کسٹومر کے لئے کی ہے ٹھیک ہے مانکے چلیں گے کسی فرین کزن کے کسی کے لئے بھی کی ہے تو اس کو دکھائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ یا نہیں یا ایسے ایڈٹ نہیں کرنی تھوڑی چیز دوسری طرح اس چیز کو ہٹا کر ادھر لگا دو کسی بھی مینپلیشن میں وہ آپ کو کہہ سکتا ہے تو اب جب جی پی جی فائل اوپن کریں دیکھیں گے نا اس میں آپ دیکھیں مینپلیشن کیا میں جسٹ کو اٹھانا چاہتا ہوں نہیں اٹھ رہا ٹھیک ہے میں بلکہ یہاں سے ایک پی ایسٹی فائل اوپن کر دیتا ہوں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے ہاں اندر سے میں اوپن کر لیتا ہوں اڈوب اب دوستو یہ دیکھیں نا میں نے لیئرز پہ اس کو بلکہ میں لیئرز کو اوپر اٹھا گئی در رکھتا ہوں یہ دیکھیں دوستو لیئرز میں یہ چیزہ ساری شو ہو رہی ہیں اب دیکھیں میں لیئر ٹو پہ کلک کرتا ہے یہ ہائیڈ کا بٹن ہے نا اس کو میں آواز کو کرتا ہوں یہ دیکھیں گائب ہو گئے اس سے کہتے ہیں جے پی جی وہ پی ایسٹی اب یہاں بھی میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اپنی مرضی کا اس میں میں کچھ بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو رٹے کر سکتا ہوں کہیں بھی کمussکتا ہوں سیب سروائب کو کمسکتا ہوں یہ ساری میں نے جہ پی اس میں رکھی ہے micsd میں کیونکہ اگر مجھے چینج کرنی پڑھے تو میں اس کو چینج کر سکوں ٹھیک ہے اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی مانیپوشن سے بنائیں تو سب سے پہلے اور اس کا جو مانیپوشن کا جو해야 جب بھی مانیپوشن کو بنایا اس مانیپوشن کو سب سے پہلے آپ سیف کریں dispute میں پی ایس ڈی سیو کرنے کے بعد آپ اس کو جی پی جی میں سیو کریں ٹھیک ہے پی ایس ڈی کا یہ ہے کہ یہاں ٹھیک ہے مجھے نہیں لگ ری اچھی لگ ری تو ہم اس میں چینجنگ کر سکیں تھوڑی سی بھی اس کے بعد آپ جی پی جی میں اس کو کنورٹ کر لیں پی ایس ڈی کا اب جب بھی منپلیشن بنائے اس کا ایک لگ فلڈر بنا لیں اور اس کو پی ایس ڈی میں کنورٹ کر لیں اور پی ایس ڈی کے ساری فائلز ایک سائل پر رکھ لیں تاکہ اگر ان فیچر آپ یوٹیو پر بھی کوئی ایسا سینل سٹرٹ کرتے ہیں جس میں آپ ڈاوب کے بارے میں سیکھائیں تو وہاں پہ ایس ڈی اپنی فائلز اپلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ڈاؤنلڈ کر کے اس کو ایسیلی یوز کر سکیں ویڈیو بھی دوستو کافی لمبی ہوگی ہے ٹونٹی پلس منٹس کی ہوگی ہے لیکن میرا مقصد ہے کہ آپ کو یہ سکھا سکوں ہوں تو اور جتنے کم اس کے لیکٹرز بڑھیں اتنے کم سے کم لیکٹرز میں اس کو میں کور کر سکوں اس لئے اگر پانچ دس میٹر کا لیکٹر اوپر ہو جاتا ہے تو اس میں پریشانی ہونے کی بات نہیں کیونکہ دوستو بہت سے چینلز ایسے بھی ہیں جو چالیس چالیس پچاس لیکٹرز بنا لیتے ہیں تو وہ بندہ جب دیکھتے ہیں کہ چالیس چالیس پچاس پچاس لیکٹرز آئی کے ایک سافر کے تو ویاسے ہی وہ بندہ اور پھر سو نیسٹ ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ ایکسپرٹ باندیں گے اور اڈا فوٹو شاپ کا دوستو یہ نہیں ہے اگر آپ کو میں ساری زندگی سکھاتا رہوں نا فوٹو شاپ تو فوٹو شاپ ختم نہیں ہوگا فوٹو شاپ کیونکہ دوستو یہ بلکل اسی طرح ہے جب ہم کسی دو کلرز کو مکس کرتے ہیں نا تو ایک نیا کلر بنتا ہے ریڈ اینڈ پنک کو لے لیں تو ایک کلر مکس کریں گے نا ان کا مکس اپ ایک نیو کلر نکل آئے گا ٹھیک ہے تو ان کا جب نیو کلر نکل آئے گا نا فوٹو شاپ بھی اسی طرح ہے فوٹو شاپ میں اتنے فلٹرز ہیں یا کہتے ہیں کہ نا ہر انسان کا اپنا دماغ ہے ہر انسان کا اپنا وے ہے اس کو یوز کرنے کا تو وہ جب نا دو فلٹرز کو مکس کرے گا نا وہ اس کا ریزلٹ اور نکلے گا جب وہ پہلے اور تیسے فلٹر کو مکس کرے گا تو اس کا result اور نکلے گا اس طرح 7-5 filter کو مک کر گیا result اور نکلے گا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں سے کوئی بھی tool use کریں تو اس کا size result کچھ اور نکلے گا ہر بڑی اور بہت مشکل ہے بہت مشکل چانسی نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے وہ manipulations edit کر لیا بلکل same اسی طرح آپ edit کریں میرے سے آج تک نہیں ہوا کہ میں نے ایک بڑے اگر کوئی manipulation edit کی ہے تو same اس کو دوبارہ میں یہاں سے ہی edit کر سکوں تو دوستو بھی باتیں تو پھر چلتی رہیں گے اگلے next courses میں lectures میں تو فیلحال کے لیے ابھی مجھے اجازت دیں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند ہے یہ please کو like کریں اور چینل کو subscribe کرنا ماں تبولے گا اور اگر مجھے کوئی suggestion دینا چاہئے مجھے comment کر سکتے ہیں تب تک کے لیے دوستو خداحافظ ملتے ہیں next ویڈیو میں